پشاور کی تحصیل بڑھ بیر میں بھی پولنگ شروع ہو گئی ہے اور تہتر ویلیج کانسل میں مجتمع تحصیل میں ایک لاکھ چیاسی ازار ووٹرز حقی رائے دہی استعمال کریں گے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کامران علی سیجی کامران جب بلکل خیبر پختنخواہ میں بلدیاتین تخابات کے لئے میدان سج گئے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے چیاسی تحصیلوں پر آج خیبر پختنخواہ میں بلدیاتین تخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں ایک تحصیل بڑھ بیر کا بھی شامل ہے میں اس وقت بڑھ بڑھ بیر تحصیل میں موجود ہے اور اس تحصیل میں مجموعی طور پر سینٹس ویلیج کانسل شامل ہے جبکہ یہاں کی آبادی چار لاکھ چوبیس ہزار ہے مجموعی طور پر بڑھ بیر تحصیل میں ایک لاکھ چیاسی ہزار ووٹرز جوے وہ اپنے حقی رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے جس میں ایک لاکھ سے زائد جوے وہ مرد ووٹرز شامل ہے جبکہ اسی ہزار سے زائد خواتین ووٹرز شامل ہے جن کے لئے ایک سو ستائیس جو پولنگ سٹیشن مختلف مقامات پر قائم کیے جا چکے اکتر پولنگ سٹیشن مردوں کے لئے مختص ہے اسی طرح چوبن پولنگ سٹیشن جوے وہ خواتین کے لئے مختص کیے گئے ہیں جبکہ دو مشتر کا جوے وہ پولنگ سٹیشن بھی اس میں شامل ہے اسی طرح چار سو اپتالیس پولنگ بوٹ جوے وہ قائم کیے جا چکے تحصیل پر جوے نو امیدوار تحصیل جیرمین کے لئے میدان میں ہیں لیکن پی ٹی آئی اسی طرح جماعت اسلامی جو ایو آئی اور پاکستان کی پلس پارڈی کے جو امیدوار ہیں ان میں کانٹے کا مقابلہ جوے وہ مطاوقع پولنگ کا عمل شروع ہو جکا آپ پاسی منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹرز کی پڑی تعداد جوے وہ یا پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہیں اور باری باری جے وہ سب کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا حکرائدہی کا استعمال کر سکے